موسیقی طلبہ تنظیم ایسایو اس سال اپنے خیام کے چالیس سال مکمل کر رہی ہے اسی مناسبت سے ملک گیر ستے پر تنظیم یک جہتی کو فروغ انسانیت کی فلا ایسایو بہتر مستقبیل کی نوید اس عنوان کے تحت اپنی مختلف سرگرمیاں انجام دے رہی ہے اسی مناسبت سے آج شہر کے جماعت اسلام ہند دفتر پر ایک پریس کانفرنس کا انقاد عمل میں آیا جس میں ایسایو کے زمدران نے مانخیز روشنی ڈالی ایسایو ناندیر ڈسٹر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس رکھی گئی تھی جس کا موضوع اصل میں یہ تھا کہ انیس اکٹوبر کو ایسایو کے چالیس سال مکمل ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے ایسایو آج تک کے کیا کچھ کام کی ہے کیا کچھ لینڈمارک کام ہم نے کیے ہیں اس کا کیا امپیکٹ رہا ہے وہ ہم نے ہمارے صحافی حضرات کے سامنے رکھا ہے وہ لوگوں کی رائے بھی ہم نے لی ہے کیا کچھ اس کے اندر مصبت چیزیں ہیں کیا کچھ منفی ہے کیا کچھ صدھار کے قابل ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم نے گفتگو کی ہے ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اوپر مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کو لے کے انشاءاللہ کام کریں گے چالیس سالہ دور میں ایسایو نے بہت ہی امپیکٹفل سکوڈنٹ ویل فیر کے حوالے سے کہیے دعوت دین کے حوالے سے کہیے خدمت خلق کے حوالے سے یا ایڈوکیشن کے حوالے سے لینڈمارک کیا ہم کیے ہیں جس طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ فریمی اکیڈمیا کا ہم نے اس حوالے سے بہت زبردہ پروگرام ایسایو ساتمارہ سے چلا رہی ہے کپاسٹی بلڈنگ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس میں پولٹیکل ایکنومیکل ایڈوکیشنل کپاسٹی بلڈنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں اسی کا ایک حصہ وہ فریمی اکیڈمیا ہے تو اس حوالے سے ایسایو ناندیڑ میں بھی جو پچھلے پینتیس سال سے یہاں قائم ہیں وہ کیا کام آج تک کرتے آ رہی ہے اس کے کیا امپیکٹ رہے ہیں جس طریقے سے آئی کٹی کا ذکر کیا گیا ہے اسلامی نالج ٹیسٹ کا یہ اتنا لینڈمارک ایک قسم سے پروگرام تھا کہ جہاں پہ ہم لوگ سیرت کی ایک کتاب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور دینیات اللہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو اسلام کا ایک وسیع تصور جو ہے دیتی ہے اس طریقے کی کتاب جو ہے ہم غیر مسلم سٹوڈنٹس تک پہنچاتے تھے وہاں پہنچا کر وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے اور اس کے بعد وہ اقزام دیتے تھے اور ان کا جو ہے پرائز دسٹریبوشن کا ایک پری سیرمینی ہوتی تھی اور اس سے الحمدللہ بہت سارے لوگ توفیق حاصل کی ہیں اللہ تعالی نے انہیں توفیق دیا ہے اور بہت زیادہ لوگ مستفیض ہوئے ہیں اس سے تو ہم یہی چیزیں ایکسپرٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں بھی اسائیو مسلسل اپنے پالیسی کو لے کے کام کر رہی اسی کے اوپر جو نظریہ کے اوپر کام کر رہی ہے اسی پر مسلسل کام کرتی رہے اس کو کتنا پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں اس کے اوپر کام کرتے رہے اور ایک اہم چیز یہ کہ اسائیو بنیائی طور پر افراد کو تیار کرنا چاہتی ہے صرف سرگرمی نہیں کرنا چاہتی ہے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے افراد ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں جو ڈیبیٹ کر سکے جو اسلام کا جو ہے بولی بول سکے اسلام کے جو ہے پروکتہ بن سکے جو اسلام کی اقدار کو اسلام کی ویلیوز کو لوگوں کے سامنے معاشرے کے سامنے رکھ سکے آج جو ہے معاشرہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھوکا ہے بھوکا ہے اس معاملے میں کہ ان کے پاس کوئی فرم سسٹم موجود نہیں ہے وہ فرم سسٹم ہمیں سمجھتے ہیں قرآن و سنت کے حیثیت میں ہمارے پاس ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں ان لوگوں کی تیاری کا کام سیو کر رہی ہے صرف ایسے لوگوں کا کام جو ایڈکیشن سے وابستہ ہیں صرف ایسے لوگ نہیں بلکہ جو لوگ ایڈکیشن سے وابستہ نہیں ہیں ان کو ایڈکیشن سے جوڑنے کا کام بھی سیو مسلسل کرتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس حوالے سے جو ہے چیزیں رہیں گے کی جائے تو ابھی ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے اول تو یہ ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ماہرین کے ساتھ ملاخط کرنے والے ہیں اس میں بیروکریٹ سے اور پلٹیشن سے اور دوسرے ہمارے باس کے پولیس محکمہ ہیں ان سارے لوگوں سے ہم ملاخط کرنے والے ہیں اور الگ الگ یہ اس ٹیم کے تحت ہم لوگ ان تک پہنچیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ ملی تنظیم ہے جو ابھی بات ہوئی ہمارے سامنے ان تک ہم لوگ پہنچنے والے اور جو کورمن ملیمم پروگرام ہم بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر تو اس کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ کام کریں گے اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس کے اندر ہم لوگ الگ الگ علاقہ جات یعنی کہ تعلقہ جات جو ناندر ڈسٹرک کے ہیں وہاں پر ہم لوگ پہنچیں گے اور تنظیم کا تعریف کے ساتھ ساتھ اور ریکنسٹرکشن آف سوسائیٹی کا جو سماج کی تشکیل انہوں کا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں اس کو نوجوانوں کے اندر بیدار کرنے اور ان کی تعلیم کے اوپر اور تعلیم و ترخی کے اوپر کام کرنے کے ہم لوگوں وہاں پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ